بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کے ہم تحریبی جمود اور زوال کی پیریٹ کے سٹیڈی کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا 1258-1924 تک کے پیریٹ کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے سلطنت عثمانیہ کے سٹیڈی کی تھی تو اس پیریٹ میں جس کے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو یورپ نے مسلمانوں کی تین سلطنتوں کو گن پاوڈر ایمپائر قرار دیا تھا یعنی یہ تین بڑی سلطنتیں بنی تھیں ایک سلطنت عثمانیہ جو کہ ترکی سے لے کے اور ان کا ایجپٹ بلکہ سوڈان تک ان کی حکومت بن گئی تھی دوسری بڑی گن پاوڈر یہ ایرانی سلطنت ہے اور تیسری پھر انڈیا کی تھی مغلب سلطنت جو ہے تو اس کی سٹیڈی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے تو آج ہم ایرانی سلطنتیں جو بنی اس پیریٹ میں تو ان کے جو اہم واقعات ہیں بس اب ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں اب اس پیریٹ میں سات حصے بنے ایک تو سلجوک ریاستیں بنی یہ تو پرانی بات یعنی یہ 1194 1299 تک سلجوک چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی تیورنا آپ کو یاد ہوگا کہ سلجوک یہ اصل میں تاجکستان ازوکستان کے لوگ تھے جنہوں نے ایک مضبوط حکومت یعنی کوئی ایران تھا کہ نہیں بلکہ انہوں نے اپنے تاجکستان افغانستان ایران اراک سیریا ایجپٹ تک ان کی حکومتیں چلتی رہی تھی ایون ترکی تک لیکن پھر یہ 590 یعنی 1194 میں تب ہوا تھا کہ ان کی آپس میں پھوٹ پڑی تھی اور الگ الگ حکومتیں بنی تھی جن میں سے ایران کے ایرے میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنی تھی لیکن اب 1194 تو 1299 کے بیچ میں وہ پیریٹ گزرا کہ جب مغلوں کی یہ الگار آگئی تھی منگول سے اور انہوں نے پھر اپنی حکومت یہ بنالی 1256 میں لیکن ٹھیک اصل جو ریاستیں چھوٹی موٹی مختلف ایریاز میں رہیں کچھ عرصے تک اور لیکن پھر اس کے بعد منگولوں نے پورے ایران پیک پوری عیل خانی سلطنت بنا لی تھی لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا 1256 تو 1335 اس وی کلینڈر میں آپ دیکھ لیجئے کتنا کوراؤنڈ 80 یئر نہیں ہے نا اتنے ایران اس کے بعد پھر متعدد سلطنتیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں پورے ایران کے اندر 1335 تو 1393 تک یعنی اراؤنڈ 60 یئر تک یہ آ رہا تب جا کے ایک مضبوط حکومت بنی تھی تیموری سلطنت لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا 1372 1526 اس کے بعد پھر سفری سلطنت یہ اصل میں ایرانیوں کی اپنی حکومت بن گئی اور وہ دھائی سو سال تک رہی 1500 1 تو 1736 تھا یہ ایک اچھی مضبوط ان کی اصل آپ کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک بڑے عروج کے پیریڈ لیکن پھر وہاں پہ بھی زوال آیا پھر اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ بھی ایرانی بنی تھی افشاری اور زند سلطنتیں یعنی آدھے ایران کی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 13 1736 کچار سلطنت بنی جو کہ مضبوط ہوئی 1785 تک رہی اور پھر 1925 میں ختم ہوئی ہم نے 1924 کو کہہ لیا تھا تارگٹ ہمارا سٹڈی کا تو ٹھیک ہے ساتھ ہی ہے کہ ان اس سے اگلے سالی کچار سلطنت بھی ختم ہوئی تو ہم سٹڈی اس کی اب ہم کر رہے ہیں تب ہم تھوڑی ڈیٹیل میں آتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلے میپ کو دیکھ لیجی ایک نظر کہ ایران آج کل تو اور طرح کہ لیکن اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی سلطنت بنی تھی ایران یہ تھا یعنی ہوا کیا تھا یعنی اب ہم سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں عیل خانی سلطنت یہ کون تھے کہ یہ عیل خانی سلطنت تھی حلاقو خان جب انہوں نے منگولوں نے آکے یلغار کی اور پھر ایران اور اراک فتح کیا تھا تو پھر حلاقو خان کی حکومت اس کا نام تھی عیل خانی سلطنت یہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں سکس ففٹی سک سجری یعنی ٹول ففٹی سک میں بن گئے اچھا اب اس وقت کا ایران یہ نہیں تھا جیسا آج کل ہے بلکہ حلاقو خان کی جو حکومت رہی تو اس میں ایران بھی ہے ترکی کا ایریا بھی ہے اور سیریہ کو بھی اب فلسطین کو بھی کر لیجئے حصہ یعنی اتنا بڑا حصہ ان کے پاس آ گیا تھا یعنی یہاں تک تھی ان کی حکومت حچب بن گئی تو پھر کیا ہوا اب مراغہ دار الحکومت اس کا بنا اور حلاقو خان نے پہلے تو بڑی تبائی کی تھی مسلمانوں کو بہت لاکھوں کی تعداد میں قتل کی تے لیکن اب ان کو ایک خیال آیا کہ چلو بھی ہم بھی حکومت چلا لیں تو پھر اب ان کو مسلمانی ہائر کی انہوں نے بیوروکریٹس کے طور پر تاکہ چلو بھی یہ تجربے کار ہیں ان کو پتا ہے حکومت کیسے چلانی ہے تو تبارہ ان کو جابز ملی اب موقع اس وقت ہوا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کہ ان پہ دعوت پھیلانی شروع کی اس کی تو پوری ہم بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے کہ دعوت کی سٹڈی کیسے چلی اور کس طریقے سے مسلمانوں نے منگولوں میں دعوت پھیلائی اور وہ کامیاب بھی رہی تو کیا تو یہ تھا تو لیکن مختصر ہم یہ واقعات ابھی اس ٹیم دیکھ لیتے کہ جیسے کیے حلاق خان ہی کی نسل کے اباقہ خان ان کا بیٹے تھے تو وہ حکومت ان کی بنی ہے 1265 تو 1281 تک اور وہ ہی بادشاہ بنے تو انہوں نے مسلمانوں سے تعلقات کی اور مسلمانوں کے صوفیہ سے بڑا تعلق رکھا جیسے مشہور دو مشہور صوفی مولانا روم اور شیخ سادھی یہ بڑے مشہور صوفی حضرات ہیں تو ان سے بڑی ملاقات کی ان سے ڈسکشن کی ان کی کم از کم سٹڈی کر لی کہ ان کا تصوف کا کیا طریقہ کار تھا تو مولانا روم تو زیادہ مشہور ہیں 1273 اسوی کلینڈر میں ہم دیکھیں تو تب وہ فوت ہوئے تو یہ مولانا روم ترکی میں ان کا مزار وہاں پہ ہے اور ترکی میں ان کے مزار کی بالکل وہی احسیت ہے کہ جیسے پاکستان میں پنجاب میں دیکھ لیجئے کہ علیہ حجویری صاحب کا جیسے مزار بہت ایک اس طرح پورا ایک عروج کی احسیت ہوتی ہے تصوف کی تو سیم ترکی میں ایسا ہی ہے تو اب یہ خیر ڈسکشن ہوئی اب آقا خان خود تو ایمان نہیں لے لیکن انہی کے پھر شہزادے یہ پہلے شہزادے تھے نکودار نکودار اغلن وہ ایمان لے تھے یہ سکس ہنڈٹ ایٹی ہجری یعنی ٹول ایٹی ون کا واقعہ اچھا حکومت اور منگول رسموں کو ختم کر کے مسلمانوں پہ ایک مزید اعلیٰ ادھے بھی انہوں نے نکودار لیکن نکودار کی حکومت بنی تو اب ہوا یہ کہ انہی کے خلاف ان کے اپنے بھائی ارغون خان نے بغاوت کی اور نکودار ان کے کچھ مہینے تک یہ حکومت رہی اور وہ خود انتقال کر بیٹھے ہو اچھا ارغون خان جو ان کے بھائی تھے نکودار تھے تو ان سے یہ تھا کہ ہندو مت کا زیادہ ذوق تھا اور انہوں نے مسلم علماء پہ قتل عام کا حکم بھی دیا لیکن آہستہ آہستہ چلے تھی کہ کچھ مسلم علماء پہ انہوں نے قتل تو کیا لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ارغون خان کے ایک اور بھائی اور پھر بیٹے غازان خان وہ اس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ 1295 کی بات ہے تو وہ ایمان لہے تھے اچھا اب ہوا یہ کہ یہ کہ اب جب حکمران منگولوں کے وہ ایمان لے آئے تو پھر اس کا یہ ایک ریزلٹ اقدم نہیں ہوا لیکن اس کا پیریٹ وہ دیکھ لیں کہ 1258 سے لے کے آپ آن ورڈ کرتے کرتے سو سال تک کپ کر لیں تب آہستہ آہستہ منگولوں کی اکثریت وہ ایمان لائی دی اس کے لئے ایک یورپین سکولر نے اس پہ یہ کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جو ہے وہ جیت گیا تو یہ ان کے ارشاد ہے حچ آپ یہ دیکھئے لیکن ہوا یہ کہ وہ مسلمان تو ہو گئے منگول لیکن منگولوں میں پھر آپس میں بڑا پوٹ چڑھتی رہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں یہ بنیئے جس کا مہپ آپ کو نظر آ رہا ہے اب دیکھئے یہ تھرٹین تھرٹی فائف ٹو تھرٹین نائنٹی تھری پہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی یعنی ایران اور اراق کے مختلف حصوں میں جو بن گئی حکومتیں کچھ کی طرف اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اصل میں غزان خان جو ایمان لائے تھے ٹولپ نائنٹی فائف میں ان کی حکومت اب اس ایرے میں ہے کہ جو آج کل رشیہ کا ایریا اب وہاں پہ لے جا کے دعوت وہاں پہ بہت تیزی سے پہلی ہے اور اس لیے اب آج کل رشیہ کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ دعوت ٹھیلی اور وہ ایمان لائے تھے تو یہ اس زمانے کا ریزلٹ ہے لیکن اس کو ہم ڈیٹیل سے دعوت کی ہسٹری کی سٹیڈی اس وقت کریں گے اب ایران میں تیموری سلطنت بنی اب یہ ان کی دارالحکومت ازبکستان کا شہر سمرکند مشہور شہر یہ بنا تو تیمور نے اب یہ سوچا کہ چلو ابھی ہم حکومت کو اور زیادہ پھیل ہیں تو پورا ایران افغانستان اندیا سیریہ ہر طرف خون کی ندیاں بہا دیں یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے جہاں جہا فتح کیا تو خون کی ندیاں بہا دیں تو اس طرح کی حالت کرتے ہیں اچھا کرتو لیا پھر سلطنت عثمانیہ کے طرف بھی تیمور نے یلغار کی اور ادھر بھی کامیاب ہوئی یہ تھرٹین نائنٹی ایٹ کی بات ہے اور تب اب سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں بنی تھی تو آپ پڑھ چکے پچھلے لیکچرز میں کہ اس وقت خود انتشار ہو گیا تھا سلطنت عثمانیہ میں لیکن پھر چلو سٹیبل ہو گیا معاملہ اور پھر دوبارہ لے جا کے انہوں نے ترکی کو صحیح طرح سٹیبل کیا حجب تیمور نے اتنا تو کر لیا بھی کر کے آپ صحیح طرح حکومت بناتے لیکن وہ بنائی نہیں اور پھر آپس میں آپس میں پھوٹ پڑتے رہی اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں چلتے نہیں تو منگول اب اگرچہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ان کی جو حکمران تھے وہ اسی طرح یا آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے لیکن انہوں نے ایک دیولپمنٹ کا کام کیا تیمور نہیں کہ ایک پورے عالم اسلام کے بہترین ماہرین کو ازبکستان میں کیا کہ ان کو ہائر کیا کہ ابھی آپ آئیے یہاں پہ آپ ازبکستان میں رہے اور پھر علمی اور تہذیبی سرگرمیاں کریں تو یہ ایک پوزیٹیف کام ایمور نے کیا اس دوسرے تو یوں آپ کہہ لیجئے کہ تائم میں یہ آراؤنڈ فورٹین ہنڈرڈ کے آسماز کا پیریٹ اور اس میں تو یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمانوں کے جو جو سکولر مختلف علوم کے جو جو بھی ماہر لوگ تھے تو وہ ازبکستان میں سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک علمی کام کیا اس زمان ہے اس کو ہم علمی سٹڈی جیسے ہی ہم اس کی ایک پوری سٹری علمی اور فکری اعتبار سے جو سٹڈی کریں گے اگلے لیکچرز میں اس میں دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا بڑے علمی کام کی انہوں نے لیکن تیمور جب فوت ہوئے تو پھر تو آپس میں فوت ہوئے فورٹین انڈر تری میں تیمور تو پھر آپس میں پھوٹ اور چھوٹی موٹی ریاستیں چھوٹی موٹی ریاستیں بنتی رہیں اور آپس میں لڑے جگڑے چلتے رہے یہ ایران میں بھی لیکن صرف ایران ہی نہیں بلکہ ازبکستان تاج افغانستان ہر طرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی رہیں لڑے جگڑے چلتے رہے اور یہ ففٹین ٹوئنٹی سکس تک یہی صورت رہی اور چلتی رہی سلسلہ لیکن ففٹین ٹوئنٹی سکس میں یہ ہوا کہ تیمور کی نسل میں ایک صحابت بابر ان کو ازبکستان میں حکومت نہیں ملی تو انہوں نے کہا چلو بھی ہم انڈیا میں دیکھ سیں وہ اپنی ملٹری کو لے کے انڈیا میں چلے گئے اور انڈیا کو پورا فتح کر لیا تو تب جا کہ مغلی سلطنت بن گئی ففٹین ٹوئنٹی سکس میں لیکن اس کی ڈیٹیل ہم آگے چل کے اگلے لیکچر میں پوری ڈیٹیل اس میں آئیں گے تو یہ بابر بھی تیمور کی نسل میں سے تھے لیکن فوکس ہمارا اس وقت کے لیکچر میں تو ایران کا اب دیکھیں ایران کا میپ یہ شکل بن گئی اب ہوا کیا کہ ایک صفی سلطنت یہ کہیں کہ پیور ایرانی سلطنت بنی ہے ففٹین انڈر ون میں اور سیونٹین تھرٹی سکس تک رہی ہے اب تیموری سلطنت کی آپس کی کمزوری آپس میں لڑائی جگڑے ان کے چلتے رہے تو یہ فورٹین انڈر ٹری ٹو 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 ٹفٹی سکس جیسے ابھی عرض کیا تھا تو منگول یلغار کے بعد ایک پورا نفسیاتی بہران پورے اس ایریا میں ایران افغانستان ازبکستان تاجکستان سارے ایریا میں یہ ہی تھا اور ایک روحانیت کی خلا تھی تو اب اس خلا پھلائی انہوں نے اور وہ بڑی کام حب ہوئی تو یعنی اب تصوف کی آپ ہسٹری تو پڑ چکے تھے کہ جب وہ آپ کہ لیجے کہ around 133 ہجری to 56 ہجری کا پیریئڈ پڑ چکے تھے یعنی اپنے اس ہی کلینڈر سی اگر دیکھنا ہے تو ہم 752 12 58 تک تصوف کی سٹڈی تب کر چکے اس کے لیکچرز اگر نہیں سنے تو سن لیجے گا تو آگے ہم دیکھیں گے کہ صوفیاء نے پھر اب اس پیریئٹ میں 12 58 to 19 25 میں انہوں نے کیا کارنامے انجام دیا تھے اب ایران کے اندر ایک صوفی شیخ صفی الدین اردبیلی صاحب اردبیل ایک ایریا ایران کا وہاں پہ تھے انہوں نے ان کی عمر 12 58 to 13 34 میں رہی اور انہوں نے اپنی دعوت بہت زیادہ پھیلائی تھی تو اب ہوا کیا کہ وہاں پہ جو ایران کے بڑے قبیلہ قضل باش یہ بہت سارے تھے تو اس نے یہ جو صوفی صفی الدین صاحب ان کا میسج زیادہ ان قبائل میں زیادہ تھیل تو اب قضل باش قبائل میں ایک تعداد تھی کہ جو شیعہ اقلیت تھی اور وہ تقیہ کرتے تھے تقیہ آپ شیعہ حضرات کی سٹڈی میں تب کر چکے نا کہ ان کا پوائنٹ او یو یہ تقیہ کہ ہم اپنا جو جو بھی ان کا پوائنٹ او یو اس کو عام لوگوں تک پھیلاتے نہیں تھی بیان نہیں کرتے تھے اور پھر وہ حکومت کے معاملے میں خموشی سے رہتے ہوتے تھے تو اس لیے ان میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہوتا تھا لیکن قضل باش قبائل میں جو شیعہ ذرات جو ہیں تو اس سے یہ آتا ہے کہ صفی اردبیلی صاحب وہ بھی ایک شیعہ صوفی تھے تو ان کے اثرات آئے اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ قضل باش قبائل کی جو مجورٹی ہے وہ پھر صفی اردبیلی صاحب کے مرید بن گئے اور صفی حضرات میں سید کے بنیاد پہ بہت عقیدت ہونے لگی تھے یعنی اب یہ صفی اردبیلی صاحب پہ سید کیا تو وہ پھر شیعہ حضرات میں بڑی عقیدت آئی تو وہاں سے پورا قضل باش قبائل ان کے حکومت بن گئی تو یہ دیکھیں کہ ایران آسفاس کا ایریا تو یہاں پہ زیادہ یہ آیا اب آلیب ہوا ہے آپ کوئی یاد ہوگا کہ شیعہ حضرات کی ایک بڑی حکومت بنی تھی جو کہ ایران ایران اور عراق میں تو اس کے بعد شیعہ حضرات کا ایک پورا پیریئر تقیہ کا رہا ہے لیکن اب ففتین ہنڈ یعنی 907 اجری میں یہ وہ پیریئر ہے جب دوبارہ ان کو حکومت ایران میں ملی تو اب اصل یہ حکومت بنیتی قضل باش قبائل کے ذریعے سے اب آپ دیکھئے کہ خود پاکستان اور انڈیا میں بھی قضل باش قبیلے کے لوگ رہتے ہیں یعنی ظاہرہ وہ قبیلے کی شکل میں نہیں لیکن اپنی نسل کے طور پہ وہ قضل باش لکھتے ہیں حجب ہوا یہ کہ ان کے ایک شاہ اسماعیل جو پہلے حکمران بنے تھے 1500 میں تو انہوں نے بقاعدہ کیے اعلان کیا کہ بھی ہماری سرکاری مذہب شیعہ ہوگا اور ساتھ ہی انہوں نے جو دیگر مسلمان تھے اہل سنت تھے ان کو جلاوطنی کی جو مجورٹی ہے وہ اہل سنت ہی تھی لیکن اب جب شاہ اسماعیل صاحب نے ان کو آرڈر دیا تو پھر اب ہوا یہ کہ بہت ساری بڑی تعداد میں جو بھی سنی حضرات تھے تو وہ اب اس ایریا میں جو آج کل پاکستان اور انڈیا میں جو ایریا یا عرب ایریا یا میجورٹی ہے وہ ففٹین انڈڈ ون میں ہوئی اچھ اب شاہ اسماعیل صاحب نے بڑی فتوات کی انہوں نے آزربائی جان ازبکستان خورستان یہ ساری کرتے کرتے اب یہ ییلو کلر یہ پورے کا پورا ایران انہوں نے اکٹھا کر لیا بلکہ عراق کا بھی کافی حصہ بھی ان کے پاس آ گیا اس کے بعد پھر ان کی اب دیکھئے کہ مسلمانوں کی دو گن پاودر ہمپائر بن گئی ایک سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں اور ادھر ایران میں یہ سفی سلطنت بن گئی اب یہ 1500 ون کا پی لیا تو ان میں آپ اس میں بھی لڑائی جھگڑے ہوئے ناکام جنگیں ہوئیں تو اس میں کوئی بھی نہیں جیتے اور پھر یہ تبریز یہ ایران کا شہر ہے اس میں عثمانی افواج یہاں تک فتح کر چکی تھی یعنی عراق بھی انہوں نے فتح کر لیا اور ایران کا بھی سلطنت عثمانیہ نے آگیا تھا اب اس سمانے میں پچھلے لیکچر میں سلطنت عثمانیہ کی سٹڈی کی تھی تو اس وقت سلطان سلمان آزم جنہیں کہتے ہیں یا سلمان قانونی کہتے ہیں تو انہوں نے تو پھر یہ جنگیں کی تھی اب ان کے عروج کے پیریئر تھا اور ان کا ایران کے ساتھ مختلف جنگیں چلتی رہی لیکن پھر صلح اماسیہ یہ ہو گئی اور اس میں کی ایگریمنٹ ہو گیا کہ ایراک سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوگا تو ایران اب اس پہ ایکشن نہیں لے گا تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو سلطنت عثمانیہ نے بھی یہ تہہ کیا کہ ایران پہ کوئی ایکشن نہیں کریں گے ایگریمنٹ اس کے بعد پہ ایک اگلے بادشاہ گزرے تہماس ان کا ٹائم 1533 to 1576 میں اور علم و فن کا فروغ یہ ایران میں ہوا جس میں خاص طور پر ان کا فوکس آیا خطاتی مصوری آرکیٹیکچر ان چیزوں کو انہوں نے بہت فوکس کیا تو یہ کہلیں کہ علم و فن کا ایک بڑا اروج کا پیریٹ 1533 to 1576 میں بہت زیادہ یعنی بہت ساری کنسٹرکشن ہوئی بہت ساری بکس لکھی گئی اس سمانے میں اور بہت ساری آرکیٹیکچر کے ذریعے انہوں نے ظاہر رکھے تارگٹ یہ بھی کیا کہ مزار بھی بنا دی اس کے علاوہ صاحب کے زمانے میں جو حکومت بنی ہے اس زمانے میں یہ واقعہ ہوا اس کو آگے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے بابر نے جب یہ انڈیا میں حکومت کی تھی تو اس کے اگلے بیٹے ہمائیوں بن گئے تھے بادشاہ انڈیا کے لیکن ان کے آپس میں پھوٹ پڑی تھی اور پھر ہمائیوں خود نکل کے انڈیا سے ایران میں آگئے تھے اب یہ تحماز کے ساتھ دوستی ہوئی تھی اور ایرانیوں نے پھر پوری مدد کی تھی تو یہ 1542 1556 کا پیریٹ تھا اور تب جا کے دوبارہ ہمائیوں کو حکومت دوبارہ انڈیا میں ملی تھی اور ہندستان میں ایرانیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے کہ ان کا اچھی جاب مل رہی تھی حکومت کی طرف سے اس لیے پھر ایرانی اب ہم لوگوں میں سے بھی پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ خود سوچ سکتے کہ آپ کی نسل کیا ہے خود پیرنٹ سے پوچھ لیں تو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایران اور تاجکستان کے ایریا سے آئے تھے ان کے بزرگ تو یہ اس طرح سے ایک سلسلہ ایسے آیا اس دومانے میں لیکن اس کو دیٹیل سے اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ ہم آئیوں کا کیا معاملہ ہوا تھا اور ریزلٹ کیا ہوا تھا اب سفی سلطنت کا اروج کا پیرنٹ یہ خاص طور پہ ہم کہتے ہیں 1500 1 to 17 36 اس کے اندر جو خاص طور پہ 1580 7 to 16 26 کا پیرنٹ ہے یہ ان کے اروج کا پیرنٹ ہے یعنی حکومت تو ان کے 1500 1 میں بنی انہوں نے تو اسبکستان کے قبائل کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں اور مشہد جو آج کل ایران کا شہر ہے مشہد اور حرات جو ہے یہ افغانستان کا آج کل ہے تو یہ ساری فتح کرنی انہوں نے اس کے بعد اسفہان کو انہوں نے دارال حکومت بنایا جو ایران کا مین شہر ہے اور شاہ باس کا یہ مشہور ہے کہ انہوں نے نجف اور کربلا میں جا کے بڑی زیارت کرنے کے لئے خود شاہ باس پیدل گئے تھے دیکھئے بڑی عقیدت تھی کہ شہر حضرات میں اس ایرے میں نجف اور کربلا میں بڑی عقیدت ہوتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسین رضی وہاں پہ بھی گئے وہ اچھا شاہ باس سے پہلے تک صفی سلطنت کا پورا جو کنٹرول قضل باش قبائل ہی چلا رہے تھے لیکن شاہ باس نے یہ کام کیا کہ قضل باش قبائل پر انحسار کی کمی کی تاکہ قضل باش قضل باش قبائل جو ہے وہی اصل میں جو ارود جتنا ایران میں ہوا یہ اس زمانے میں لیکن ایک ڈیزاسٹر بھی وہ زمانے میں کہ ڈچ جو کہ جس کو اردو میں پرتگیز کہتے ہیں وہ اب یورپین آ رہے تھے اور انہوں نے بہرین جزیرہ پہ فروغ کر لیا تھا یعنی اب یہ ڈچ کی حکومت بن گئی تھی یعنی کنٹرول ان کا آ گیا تھا بہرین پہ آج کل بہرین تو ایک الگ شہر ہے ایک جزیرہ چھوٹا سا ایک شہر ہے ساری ایک ملک ہے چھوٹا سا لیکن اس زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا لیکن اب یہ ڈچ نے اس پہ کیا تو پھر عباس نے ایک ایکشن لیا جنگ کی اور پھر یہ ڈچ جتنے وہاں سے ان کو نکالا اور اس زمانے میں شہر باس نے اٹلی سپین اور انگلین کے ساتھ دوستی بھی کی یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اب چلیں جو اس زمانے کے یورپ کی جو پاور ہیں ان سے ہم سیکھ لیں جو چیزیں جو جو نئی ٹکنالوجی آئی ہیں ہم سیکھ لیں تو یہ شاہ باس نے ایران میں کیا لیکن پھر سکسٹین ٹونٹی نائن میں ان کی جب ختم ہوئی تھی تو پھر اب بہرحال چلتا رہا سلسلہ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دور زوال آ گیا اب یہ سفی سلطنت میں یہ سیونٹین تھٹی سکس ٹو سیونٹین نائنٹی سکس ہے ہوا وہی واقعہ جو پہلے سلطنت عثمانیہ میں آپ نے دیکھا تھا یا مغل حضرات میں بھی جو آپ نے دیکھا تھا کہ ہوا یہی کہ شاہ باس خود فوت ہوئے تو ان کے اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں آپ پس میں جنگیں ہوئیں تو اس سمانے میں تو پھر یہ بھی ہوا کہ جیسے ایک صاحب نتیہ کیا کہ دو بیٹوں پر اندھا کرنی کی سزا دی تھی کہ ان کی آنکھیں نکال دی تھی اور پھر ایک محمد باقر ایک بیٹے تھے یہ شاہ باس کہ ان پر موت کی سزا دی تھی ایک ایگزیمپل تیسرہ اپس کی اچھا اگر تو یہ شہزادے اپس میں لڑ رہے ہوتے تو پھر تو چلو جو بھی جیتا وہ بن جاتا بادشاہ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ صرف اکیلے نہیں لڑتے تھے بلکہ ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی ملٹری جو وہ ایک دوسرے سے لڑے ہوتے تھے تو اچھا یہ کوئی ایران کا خاص نہیں ہے سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی واقعہ چل رہا اور انڈیا میں بھی وہی معاملہ چل رہا تھا تو بارحل ہوا پھر شہزادوں میں اپس کی جنگیں اور پھر یہ ازبکستان افغانستان میں وہاں کے قبائل کے ساتھ جنگیں ازبکستان میں بھی ہوئیں اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ سے بھی جنگیں چل رہی تھی تو پھر اب یہ سفی سلطنت کمزور ہونے لیں اس وقت ایک بڑا اہم واقعہ ایک جو شیخ الاسلام ایران کے محمد باقر مجلسی صاحب انہوں نے یہ کی کیا کہ محرم کے پوری رسومات پہ انہوں نے پورا ڈیولپ کر کے اس کو ایک بقاعدہ آرڈر دیا کہ اس کو کیا کرے پھر اس کے بعد صوفیاء جو رہ گئے تھے اس طرح جو ایل سنت جو بھی ایران میں رہ گئے تھے یا فلسفی پہ رہ 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 تھے فتح کر گیا یہ سیونٹین ٹوئنٹی 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 اس کے بعد پھر مغرب میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو پہلے معایدہ ہوا تھا کہ آپ اس میں جنگ نہیں کرنی لیکن اب ہونے لگی کہ وہ معایدہ شہر ختم ہو گیا یا جو معاملہ ہوا ایک ادھر سے ایک یہ چل رہا تھا معاملہ کچھ اس لئے کمزور ہو گیا معاملہ لیکن سب سے بڑا تریٹ ہی آیا کہ شمال میں ریشیہ نے ایک یہ الگار کی کیونکہ ریشیہ نے بڑے عرصے سے یہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہم اپنا جو ہے یہ جس کو گرم سمندر وہاں تا کم پہنچ ہے یعنی اس سے پہلے ان کا جو آپ دیکھئے ریشیہ کا جو سمندر ہے یہ سال کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے کہ جب یہ پانی پگلے ورنہ برفی ہوتی ہے تو بس تھوڑا سا جتنا ان کو ٹائم ملتا ہے مہین سے پھر سمندری جہاز آتے ہیں یعنی ان کا بزنس اس طرح ہی چلتا ایک خاص ٹائم تو اس لئے ان کا ٹارگٹ تھا کہ چلو بھی ہم یہ نیچے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ جس کو گرم پانی تک ہم پہنچ جائیں تو ٹارگٹ تھا تو اس لئے انہوں نے پہلا ٹارگٹ ایران پھیک یہ سمنٹین نائنٹی کے آسفاس کا زمانہ اچھا دوسری طرف اب یہ قضل باش قبیلہ اصل میں انہی کے ذریعے صفی سلطنت بنی تھی لیکن شاہ باس نے قضل باش قبائل کی کمزور کر کے ان کی سیچویشن کو کم کیا تھا تو وہیں کے ایک صاحب نادر شاہ نے ایک بقاعدہ اپنی ملٹری بنا کے اپنے سلطنت ختم ہوئی ہے سیونٹین نائنٹی سکس میں اس کے بعد پھر نادر شاہ کی یہ قضل باش قبیلہ انہی کی حکومت آگے چلی تو اس کو ہم کہیں گے افشاری سلطنت یعنی نادر شاہ نے اب یہ سیونٹین نائنٹی سکس میں کچھ ایریے میں ان کی حکومت تھی وہ چل رہی تھی اب یہ ٹائم یہ اب دیکھئے کہ اب اس وقت ایران کے تین ایریاز بن گئے تھے ایک تو یہ قضل باش قبائل کی حکومت ادھر چل رہی ایک ایریے میں ایک ایریے میں اب زند سلطنت بھی بیچ میں بنی اور جہاں جہاں حصہ سفی سلطنت کا تھا تو وہ چل رہا تھا لیکن سفی رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہوا تو یہ سچویشن بنی اچھ اب یہ نادر شاہ نے کام کیا کہ ایک سنی شیعہ حضرات میں ایک آپس میں جو ایران کے اندر لڑائیاں چل رہی انتیز کو ختم کیا اس کے لئے انہوں نے ایک نادر شاہ نے جو خود ایک شیعہ تھے وہ لیکن انہوں نے بقاعدہ کیا کہ خلفائے راشدین پہ تبرہ کرنے پہ ایران میں پابندی انہوں نے رہی اپنے زمانے میں اور ان کی حکومت سیونٹین تھٹی سکس ٹو سیونٹین نائنٹی سکس تک رہی اور پھر اس کے بعد پہ چار گوشوں والی ٹوپی کی علامت وہ کر لی خود تینوں سے ہم محبت کرتے ہیں حقیدت کرتے ہیں تو تبرہ کا جو تصور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شیعہ ذرات کی سٹڈی میں جو وہ تھا تو وہ نادر شاہ نے بارال ختم کیا کہ وہ بھی خود ایک شیعہ ایک مین حکمران بنے تھے اچھا نادر شاہ نے پھر ایک بارال یلغار کی کہ چلو پھر پشاور لاہور بلوچستان سندھ اس سارے کو فتح کیا اس کے بعد آتے دلی تک پہنچ گئے تو اس وقت مغل بادشاہ اس زمانے میں محمد شاہ رنگیلہ سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹین تو سیونٹین فورٹی ایٹ کا پیریڈ ہے تو اب دلی بھی فتح ہو گیا تو اب وہ محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی پگڑی پکڑ کر نادر شاہ کے سامنے قدموں میں رکھ دی کہ بھئی یہ مربانی کرو بھئی یہ اب نہ کرو انہیں اب دیکھیں کہ مغل یہ اصل میں نسل تو وہ ہی چنگیز کان کی لیکن اب ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ خود اس طرح سے ہارے کہ جا کہ بھئی آپ کے مربانی ہے تو یہ ہماری جان چھوڑ دو تو جان چھوڑا تو پھر نادر شاہ نے چھوڑ دیا اور یہ پورا ایریا جو انڈیا اور پاکستان کا ایریا ہے وہ دوبارہ مغلوں کے ہاتھ ہی میرا لیکن بہت کمزور ہو گئے تو اس کی سٹیڈی تو اگلے لیکچر میں کرتے ہیں اچھ اب آگے ہم چلتے ہیں ہم تو ابھی بات کر رہے تھے نادر شاہ کی تو انہوں نے پھر جورجیا ہارمینیا بہرین اور رمان اس کے ارئے میں فتوات کر لی تھی لیکن ہوا یہ کہ نادر شاہ خود فوت ہوئے تو آپس میں وہی کہانی ہوئی آپس میں شہدادوں میں جنگیں ہوئی اور انتشار ہو اور ختم یعنی یہ قضل باش قبائل کی جو حکومت تھی وہ چلتی رہی لیکن آہستہ آہستہ ہو گئے ختم ہو گئے نادر شاہ کے ایک جنرل کریم خان تھے انہوں نے زند حکومت بنا دی تھی سیونٹین ففٹی میں لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا ان کو بھی زیادہ زیادہ آپ کہلیں کہ سیونٹین نائنٹی فور میں آگے ختم ہو گئی تو کچھ عرصے تک ایران کے کچھ حصے میں ان کی حکومت بھی رہے تو یہ اب پورا سیونٹین ہنڈرڈ کا جو پیریڈ ہے تو ایران میں آپس میں انتشار اور وہ لڑائی جگڑی چلتے رہے اس کے بعد پھر سٹیبل ہوئے جا کے یہ میں ایک سٹیبل کر لیا یہ اصل میں وہی زند سلطنت جو بنی تھی تو یہ کمزور ہوئی تو انہی کہ آگا محمد خان کا چار نے حکومت جہاں جہاں زند ایریا ایران کے جتنے اسے میں حکومت بن گئی اور اس قوم قفقاز میں فتوات کر لی قفقاز کسے کہتے ہیں کہ یہ کیسپین سی یعنی ایک بہت بڑی جھیل جو ایران کے شمالی ایریا میں بہت بڑی ہے تو اس کے آسفر جتنا ایریا انہوں نے فتح کر لی اس کے بعد پھر آگا خان کا چار کو خود قتل کیا گیا اور پھر ان کے بیٹے فتح علی خان سیونٹین نائنٹی سیون میں حکمران بنے لیکن جیسا بھی ہم نے بات کی تھی کہ ریشیہ نے تو تارگیٹ تھا نا کہ ہم گرم پانی تک پہنچنا تو وہ انہوں نے ایران پہ ہی فوکس کیا اب یہ ایتین ہنڈرڈ فور ٹو ایتین تھرٹین تک مسلسل جنگیں ان کی چلتی رہی ریشیہ یہاں پہ یہ ایگریمنٹ ایران سے ہوا تھا جس ذل اطمیر شرائط کے ساتھ یہ ہوا کہ ریشیہ مزید ایران کی طرف نہ اچھا وہ رہا معایدہ کچھ عرصے تک لیکن پھر ایٹین ففٹی میں وہ معایدہ پھر ختم ہو گیا اور پھر ریشیہ نے پھر آزربائیجان جورجیا آرمینیا اس کو فتح کر لیا اور یہ ایٹین ٹوئنٹی میں ریشیہ کی حکومت ان ایریاز میں بنی لیکن اب آکے ہمارے سامنے آراؤن نائنٹین نائنٹی نائنٹی تری کے زمانے میں اب ہمارے سامنے یہ پھر آزربائیجان ایک الگ ملک بنایا جورجیا الگ ملک بنایا آرمینیا الگ بنا ورنہ اس سے پہلے تک ریشیہ کی حکومت ایٹین ٹوئنٹی میں بن گئی اچھا ایران کہ اب اس سامنے میں یہ ہوا ان کے ساتھ پرابلم کہ یہ پوری سینڈوچ کی شکل بن گئی کہ ایک طرف تو ریشیہ آرہا اوپر سے دوسری طرف انڈیا سنگریز بھی آنا چاہ رہے اور اب ہوا یہ کہ لیکن چلو ایران نے اچھے ایگریمنٹ کیا دوستی کر لی معایدہ کر لیے کہ نہیں بھی آپ ایران تک نہ تو وہ رک گیا اصل سے اب کچار نے ایک بہت اروج کا پیریڈ رہا ہے ایٹین فورٹی ایٹین نائنٹی سکس یعنی پہلے ان کو بھی انتشار ہی رہا تھا کہ ایشوز نہیں مسئلے چل رہے تھے لیکن اب ریزول ہوئے تو پھر بہت ڈیویلپمنٹ ایران میں ہوئی ایٹین فورٹی ایٹین نائنٹی سکس تک کہ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ بیوروکریسی اور ملٹری میں ایک موڈرن آئیز موڈرن ازم کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی اس کے لیے ظاہر ہے کہ انگریزوں سے بھی ایک مائدہ ہو گیا فرانس سے بھی ہو گیا تو ان سے پوری ٹیکنیک جتنی ڈیویلپمنٹ انگلینڈ اور فرانس میں جو ہو گئی تھی تو ان سے سکھنے لگے اور پھر ایران کے کلچر بننے لگا ایستہ ایستہ بالکل یورپین کلچر اچھا مذہبی علماء کی قوت کی کمی یہ بھی کچار نے کی کہ مذہبی علماء جو ہیں ان کا اتنا کنٹرول نہ رہے جو پہلے تھا جو پہلے اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے کہ یہ ہم نے صفی سلطنت میں یہ شیخ الاسلام کے ایک بہت حیثیت تھی تو یہ کچار خاندان نیران کم کی ایک اور انہوں نے موڈرن آئیز ایک یہ ایٹین ہنڈرڈ کے پیریٹ میں کیا کہ یہ ٹیلیگرام اور ڈاک کا ایک پورا سسٹم بنایا آپ دیکھیں یہ ٹیلیگرام ایٹین تھٹی ٹو میں یورپ میں بنی تو ایران میں اب ایٹین فورٹی ایٹ کے بعد کے کسی ٹائم میں انہوں نے ایران میں یہ بنایا اب روڈز کا ایک پورا نیٹ ورک کا چار نے بنایا ابھی بھی آپ ایران میں اگر سفر کریں تو اچھی روڈز آپ کو ملیں گے ایک بڑے اچھے طریقے سو انہوں نے ایٹین ففٹی آن ورڈ انہوں نے اس ٹائم میں کیا پھر مغربی طرز کا پہلا سکول بھی وہاں پہ بنا اور اس کے بعد تو پھر یہ بہت سے ایک یورپین سٹائل کے ایک جو سکول وہ ایران میں کومن ہو گئے فوٹوگرافی کے اُبھرتے جو آرٹ یہ ایک سرپرستی بہت ہوئی ہے ایران میں یعنی اب ہوا یہ کہ فوٹوگراف یعنی بہت سارے کیمرہ ریکھئے جس میں بادشاہ نے یہ کیا کہ انگلین نے ایران کے ساتھ یہ ایک معایدہ ہوا تھا تباکو کا کہ ابھی اس کے پودے آپ ایران میں بنا سکتے اچھا وہ بنا اور بنتے بنتے انہوں نے کافی بہت سارے پودے تباکو کے بنا اس لیے کہ تباکو کی جو کمپنیز تھی وہ انگریز کی تھی وہاں پہ اور ان کا ایران سے ایسا تعلق تھا کہ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ان کی سکول بھی بن گئے انہوں نے بیوروکریسی کو بھی سکھا دیا ملٹری میں بھی اور ساری ٹکنالوجی بھی ان کو دی تو پھر ابھی یہ ٹو بیکو کمپنی کے وہاں پہ بنے تو اس وقت مذہبی سکولر آیت اللہ حسن شرازی صاحب نے ایک یہ ٹو بیکو پہ ایک فتوہ دیا کہ یہ تو حرام ہے یہ نہیں کرنا تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں ٹو بیکو پروٹیسٹ یعنی ایک پورے ایران کے اندر بہت سارے تجاج کی کہ یہ ٹو بیکو ختم کی جائے یہ ایک بڑا واقعہ ہوا لیکن بارالحکومت نے کنٹرول کر لیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد کیا ہوا پھر تو کچار سلطنت ختم بھی ہوئی اب آخری پیریئر چلا اچھ اب اس میں ایک یہ اہم واقعات ہوئے کہ دو تحریک ایک تو بہا اللہ صاحب نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور بہائی مذہب بھی ایران میں شروع ہوا لیکن کب ہوا کیسے ہوا کیا واقعات ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے تحریک کی سٹڈی میں کریں کہ بہا اللہ صاحب نے کس طرح سے ایران کے اندر ایک نبوت کا دعویٰ قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو سیم ملتا جلتا بہا اللہ صاحب نے ایران میں کیا دیکھ چل رہا تھا لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹڈیز کر رہے ہیں تو ہم ڈیٹیل سے تحریک کی سٹڈیز وقت کرتے ہیں اچھا پھر ایک اور بڑی تحریک جو جس کے ایک صاحب سے سید جمال الدین افغانی ساتھ یہ ایٹین نائنٹی سیون میں فوت ہوئے تو یہ افغانستان کہتے ہیں انہوں نے کیا یہ کہ ایران میں آکر رہے انڈیا میں رہے پھر ایجپٹ میں گئے اور پورا ایک میسج انہوں نے ہر طرف بہت سارے خطوط میں اور کہتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے اس کی ڈیٹیل پوری افغانی جو جمال الدین افغانی صاحب نے کیا آئیڈیاز تھے کہ جس کے ذریعے یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ یعنی بیسک بات یہ تھی پین اسلام کہ ہم دوبارہ مسلمان اب یہ پوری یورپ کے انڈر رہ رہے تو ہم پھر آزادی حاصل کریں تو وہاں سے ان کی ایک تحریک وہ چلی ہے اور پھر وہ چلتے ہوئے آج تک اثرات ہیں تو یہ ایتین نانٹی سیون میں وہ فوتو ہیں اور اثرات ان کے آج کل بھی ہیں تو ان کی پوری دیتیل اس وقت کریں گے کہ آگے تحریک کی کی سٹیڈی کچھ لیکچرز کے بعد ہم شروع کریں اچھا پھر اب ایران میں آئیے تو پھر جمہوریت کا ایک مطالبہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں میں اب ظاہر ہے کہ وہ یورپین سٹائل میں وہاں سے سکولز میں جو پڑھ رہی تھے تو انہوں نے اعتجاج بھی کیا اور کہا ہمارے ہاں بھی ایک بقاعدہ پارلیمنٹ ہونی چاہیے ایران کا آئین ہونا چاہیے ایک ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ تو آئی ابھی لیکن دوسری طرف ایک ایشو آ گیا فرسٹ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار کا وہی ہے 1914 ٹو 1918 تک چار سال تک رہی جس میں رشیہ اور انگلینڈ کی جنگ ہوئی لیکن جنگ تو چلو آپس میں کرتے لیکن اس کے لئے ان کو ایران کی زمین میں یہ کیا ہونا اس میں خود ایران میں ان کی ایکنومکس بری طرح تباہ ہوئی اس مان یعنی اس میں ایران کا کوئی کام نہیں تھا جنگ میں لیکن رشیہ اور انگریزوں کی جو جنگ ہو رہی تھی تو اس کو بیچ میں جگہ ملی ہے جنگ کی جگہ میں وہ ایران تو اس لئے ایران میں بڑا لیزاسٹر ہوا تو تب یہ ہوا کہ خود ان کی اپنی ملٹری میں یہ ہوا کہ جو کچار سلطنت جو بادشاہتیں ان کو ختم کیا اور پھر جو وزیر جنگ وہ تھے کرنل رضا خان پہلوی صاحب انہوں نے ایک کے بغاوت کی اور بادشاہت کو ختم کیا اور پھر یہ پہلوی بادشاہت یعنی خود رضا خان پہلوی صاحب ہی کی بادشاہت شروع ہوئی ہے جو 1925 میں بنی اور 1979 تک رہی ہے اور اس کے آت تو اگلے عرصے کی اس لیکچر میں ہم تفصیل سے کریں گے کہ جب ہم اس ٹائم میں پھر کیا ہوا کہ اب ہم نے تو 1924 25 جاکم نے ختم کرنا ہے لیکن مختصن عرض کر دوں کہ پھر یہ پہلوی بادشاہت رہی ہے 1979 تک لیکن پھر مذہبی طور پر ایک بڑا اعتجاج ہوا اور پھر یہ ہوا کہ 1979 میں بادشاہت ایران کی ختم ہوئی اور وہیں کے جو مذہبی سکولرز تھے خمینی صاحب جو ہے انہوں نے ایک یہ بقاعدہ فقہا کی حکومت جسے آپ کہیں گے 1979 سے لے کے آج تک موجود ہے جس کو ولایت فقی کا جو تصور خمینی صاحب نے کیا تھا تو وہ آج کل ایران میں چل رہا ہے یعنی وہ کیا ہے سمپل یہ تھا حاصل میں آپ مختصر ان ارس کر دیتا ہوں کہ شیعہ ذرات کا point of view یہی تھا کہ جناب حکومت کا حق تو صرف امام کا ہے اور اب ایرانی جو شیعہ ذرات ہیں تو وہ ان کی مجورٹی وہ اس نہ اشری ہیں کہ جو بارہ امام مانتے اور بارویں امام جو ہیں وہ غائب ہوئے تھے اور ان کا یہ تصور ہے کہ وہ اب قیامت سے کچھ عرصہ پہلے تشریف لائیں گے اور وہاں سے پھر یہ حکومت پھر چلے گی لیکن اب خود خمینی صاحب نے یہ اختلاف کیا کہ جو اس زمانے کے جو شیعہ سکولرز تھے ان سے کہ نہیں جناب جب امام غائب امام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ہماری تیاری تو ہونی چاہیے نا تو اس تیاری کے لئے انہوں نے ولایت فقی کا تصور کیا کہ جب تک امام تشریف نہیں لاتے تو تب تک فقہ جن جن کے جو مذہبی سکولرز ان کے حکومت ہونی چاہیے تو وہ 1979 میں بنی ہیں اور آج تک ایران میں تو یہ اصل میں ایک واقعہ مین ہوا تو جناب یہاں کہ ایران کے ہماری سٹڈی ختم ہوتی اب اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ انڈیا کی پولیٹیکل کو دیکھیں گے سچویشن کو اور پھر اس کے بعد اگلے لیکچرز میں ہمیں بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کرنی ہی کہ کیا علم و فکر کیسا چلا کیونکہ اس سے ہمیں ہندازہ ہوگا کہ کیا اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مسلمانوں نے جیسا این اس زوال کے پیریٹ میں دعوت کیسے پھلائی ہے اور کیا اس کا بہت کامیابیاں ہوئی ہیں تو اس کی ہم سٹڈی کریں گے اور پھر مختلف تحریکوں اور فرقوں کی سٹڈی اس کے بعد کر کے یہ اب ہمارا ٹاپک 1924 کا ٹارگٹ جو ہم کر رہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تو پھر ہم یہ کریں گے کہ آخری جو لیکچرز میں جا کے دور جدید کی ہم سٹڈی کریں گے تو جناب ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہے ملا تکلف کر لیں اگلے لیکچر میں ہم پھر انڈیا کی جو تیسری بڑی گن پاودر جو حکومت بنی تھی مغلوں کی تو اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں قبل کرتے جزا اللہ خیر وحسن جزا